ممبر قومی اسیملی سلیم اور ایمان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت نے کرپشن اور لاکانونیت کا خاتمہ کر کے حیبر پختونخواہ میں مسال قائم کی کہا کہ آئندہ وفاق میں حکومت پی ٹی آئی کی ہوگی مزید تفصیلات جانگی ہے اس ریپورٹ میں ممبر قومی اسیملی سلیم اور ایمان اور ممبر صوبائی اسیملی فضل خکیم نے مدین نالا میں نصار احمد ممتاز احمد اور عرفان سمیر کے پی ٹی آئی میں شمولیت کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی نے تبدیلی کے نام پر عوام سے ووٹ لیے ہیں عوام کو حقوق پر سودے بازی نہیں کرنے دیں گے ہم اپوزیشن میں ہیں اور قومی اسیملی ممبر خونے کے باوجود مجھے ترقیاتی فنڈز نہیں مل رکھے یہ ہمارے ساتھ نائنصافی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے تمام قومی خلقوں میں انہیں تیس سف سے زیادہ پسپاندہ خلقہ ہے مرکز ترقیاتی فنڈز دے کر ہمارے ساتھ نائنصافی کا سلسلہ ختم کریں